پہاڑوں پر میگی کھانا ہر کسی کو پسند ہے اب تو یہ ایک عام بات ہو گئی ہے پر کیا کبھی آپ نے تالاب کنارے بیٹھ کر سکون سے چائے اور میگی کا لفت اٹھایا ہے اگر آپ بھوپال شہر میں ہیں یا پھر بھوپال آنے کا پلان کر رہے ہیں تو آپ بھوپال میں لیک ویو پر لیک کا مزہ لیتے لیتے میگی اور چائے کا لفت بھی اٹھا سکتے ہیں یہاں پر کئی سالوں سے لوگوں کو چائے اور میگی کھانا کافی پسند ہے چائے اور میگی کی کئی ساری پرسد دکانیں بھی لیک ویو پر موجود ہیں جہاں پر آپ کو الگ الگ ورائٹی کی میگی کھانے کو مل جائے گی تو چلیے جانتے ہیں کیسا لگتا ہے سیلانیوں کو یہاں آ کر میگی کھانا اور بات کرتے ہیں دکاندار سے کہ کب سے وہ یہ دکان لگا رہے ہیں کتنے روپے کی میگی ملتی ہے اور لوگوں کو کیسی لگتی ہے ان کی میگی سنیل تو یہاں پر لیکیو پر میگی کی دکان لگا رہے ہیں کتنے سال سے لگا رہے ہیں بچپنہ ہی ہو گئے لگاتے لگاتے جی تو مطلب جیسے یہاں پر جو لیکیو پر ہے چائے اور میگی کی بھی ملتی ہے چائے میگی یہی چلتا جاتا ہے تو کیا مطلب کیسا لگتا ہے یہاں پر جو لوگ گھومنے آتے ہیں تو انہیں یہ پسند آتی ہے ان کو اچھا لگتا ہے اور کیا دام ہے اس کو اب میگی جیسے کھاؤ گا الگ الگ حساب سے جیسے بیڈی ٹیول ہے مسالہ ہے چیز ہے تڑکہ ہے چائے تو دس والا بھی ہے بیس والا بھی ہے تو جیسے میگی کی شروعاتی رینج کیا ہوگی اور کتنے تک بھی لین میگی ہوتی ہے پجاس روپے کا ہے اور سب سے میگی میگی وہ ہوتی ہے چیز تڑکہ ایک سو بیس روپے کا ہے تو یہاں پہ ٹوٹل جو میگی اور چائے کی دکانیں تو کتنی ہیں لیکیو پہ میں سے تو بہت ساری ہیں لیکن چیزیں یہ ہے کہ جو اچھا بنا تو اسی کی دکان زیادہ چلتی ہے تو جیسے یہاں پہ نگر نگم کی طرف سے یہ آپ لوگ کو جگہ دیا گیا ہے آپ لوگ خود سے یہاں پہ اب میں ہم نگر نگم کا دکان ہے پریسان کرنا ہے اب باقی انسان جائے گا کہاں چیزیں یہ ہے یہ دکان آپ یہاں پہ نگائے ہیں تو یہاں پہ نگر نگم آتی ہے دیکھیں آتی ہے پریسان بھی کرتی ہے چیزیں یہ ہے کہ پرمیشن والی ہے اس مارے لگا رہا ہے اچھا یہاں پہ پرمیشن ہے تو مطلب کیسا ہے پریٹا کہ آپ پہ کتنے ایک دن میں کتنے لوگوں کو آپ مہگی اور چائے سارف کر دیتے ہیں وہ تو سب نصیب کا دانہ ہے کبھی ایک بھی بگ جاتی ہے کبھی دس بھی بگ جاتی ہے کبھی سو بھی بگ جاتی ہے کبھی کبھی بیٹے رہتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بونی بھی نہیں ہوتی تو مطلب جسے آپ صبح میں کتے بھی دکان لگاتے ہیں مینی بھی سات بجے لگا رہے ہیں آپ یہاں پر دکان کتنے سال سے لگا رہے ہیں مجھے ٹائم ہوگا ہے بیس پچیس سال اور جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر والے بھی یہاں پر دکان لگتے ہیں ہاں ممی پاپا کی دکان لگتی ہے ہاں ان کی دکان کا نام ہے انٹی انکل ٹی سٹول اور آپ کی دکان کا نام ہماری دکان ہونی کے نام سے چلتی ہے ہونی کے نام چلاتے ہیں بلکل جی تو یہاں پر جیسے آپ بھوپال سے ہیں نہیں ہم آگر آئیو پی سے تو یہاں پر آپ لیکیو پر آپ نے جیسے بہت ساری مہگی اور چائے کی دکانے دیکھیں یہاں پر کیسا لگ رہے آپ کو آکے یہاں بہت اچھا لگا ہے اور چائے ہے نا چائے بہت اچھی چائے ہیں اور آپ نے بھوپال میں کہاں کہاں گھونے بھوپال میں بڑے تلاب اور وہاں پر نیو مارکیٹ گئے تھے بہت اچھا لگا ہے یہاں گا چائے بہت ساری بھوپال میں چائے ہیں نمشکار تو یہاں پر جیسے آپ نے مہ گی اور چائے کھائی کیسا لگا آپ کو یہاں کی صرف مہ گی تو بہت اچھی تھی اور چائے بھی بہت بنائیں جس طرح ہم لوگ نے کہا مہ گی بھی بنائیں اور چائے بھی بنائیں تو جیسے یہاں پر لیکیو پر آپ کیا گھومنے آئے ہیں بھوپال میں نہیں رہتے ہیں یہاں گھومنے کے لیے بھوپال آئے ہوئے تھے تو پتا چلا کہ یہاں پریٹا کستل ہے یہاں ہم لوگ گھومنے کے لیے تو دیکھیں کہ میگی اور چائے بک رہی ہیں تو یہاں کا سواد لیا جائے تو جیسے آپ نے یہاں پہ میگی اور چائے کھائی کیسا لگائیں بہت تیسٹی بنا تھا بہت اچھی چائے تھی میگی بھی بہت تیسٹی تھا بہت اچھا لگا اور یہاں کے جو دان اس کے حساب سے جاتی ہے ریٹ بھی صحیح ہے بلکل صحیح ہے ریٹ کے حساب سے بہت اچھا ہے